رائے بلیلی میں بھی آیا دشکرم کا معاملہ رائے بلیلی زلی میں دشکرم کا ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے پہلے منہ یادو بن کر دلیت یوفتی سے کرتا رہا دشکرم دلیت یوفتی کو جانکاری ہونے پر کی وہ منہ یادو نہ ہو کر عبدالخالد پتر حکیم ہے اس بات کا جب یوفتی نے ویرود کیا تو عبدالخالد سے بنا منہ یادو نام کا درندہ یوفتی کو پورے پریوار کے ساتھ بھی جان سے مانے کی دھمکی دے کر کرتا رہا دشکرم معاملہ سلون تھانک شیطر کے اندرگت ہٹہا رسول پول گاؤ کا ہے جہاں ایک دلیت یوفتی کو منہ یادو بن کر اپنے پریم جان میں فسایا لیکن جیسے ہی اس کی جانکاری لڑکی کے گھر والوں کو ہوئی تو انہوں نے ترنت لڑکی کی شادی کر دی لیکن آروپی درندہ لڑکی کے سسرال میں پہنچ کر لڑکی کو لگا دار منہ یادو بن حسین سپنے دکھاتا رہا اچانک ایک دن یوفتی کو اس بات کی جانکاری ہوئی کہ منہ یادو نہ ہو کر عبدالخالد پتر حکیم عمر پیتالیس ورش نوازی گھوسی کا پروا تھانہ سلون کا نوازی اسی بات کو لے کر دلیت یوفتی نے اس سے سنبندھ توڑ دیا اسی بات سے ناراض ہو کر منہ یادو سے عبدالخالد بنا درندہ تمنچے گبل پر دے رات اسی گھر میں رات میں گھس کر جبرن دشکرم کیا اور آروپی درندے عبدالخالد نے دلیت یوفتی کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم ہندو دھرم چھوڑ کر مسلم دھرم نہ اپنایا اور مجھ سے نکال نہ کیا تو میں تمہیں اور تمہارے پورے پریبار کو جان سے مار دوں گا ایلیت نے سلون تھانے میں تہریر دے کر آروپی درندے عبدالخالد کے خلاف مقدمہ درج کر کے کڑی کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے آرنائن بھارت کیلئی رائی بریری سے سنبادہ تھا سندیپ نشا کے ایپورٹ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ منہ یادو تھا سر اسی لئے دودھ بیجتا تھا تو وہ آتا تھا روز تو ہم کو نہیں معلوم تھا ہم نے ایسے تھوڑی بات میں جان گئے پاس مہین اگباد ہم نے جانا کہ وہ مسلم ہیں تو پھر ہم نے کہا ہم نہیں سادھی بیان ہم نہیں کریں گے تو کہا نہیں کرو گے تو آپ کو ہم جان سے مار دیں گے تو ہم کہا ہم نہیں ہم نہیں کریں گے بھائی ہم نے چھوڑ دیا تو ہمارے مامی لوگ ہم کو کہیں اور کر دیا تو اب ہم جہاں رہ رہے ہیں ہم کو ہین سے جان سے ماننے دھمتی دیتے ہیں میرے پتی کو میرے ساس کو میرے کو آتا ہے میرے ساتھ جواجستی بھی کرتا ہے مبال بھی دیا جب اجس تھی انگلی انگلی بھسور دیا رات بھر رکا تھا اور مجھے ماننک دھمکے بھی دے رہا آپ کی پتی جہاں ہے میرے پتی دلی میں اسی لئے وہ بھاگ گئے یہاں کہ مجھے مات دیں گے